بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے سٹوڈنٹس آج ہم کلاس سیکس فیزیکس چپٹر نمبر ٹو کا ٹاپک پڑھیں گے ویل این ایکسل ویل این ایکسل دونوں مشینز ہیں چونکہ ہم مشینز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ دونوں کیا ہے مشین ہے سیمپل مشین ہے یہ دونوں ہم اپنے ڈیلی لائب میں دیکھ سکتے ہیں سائیکل کا ویل موٹر کار کا ویل موٹر سائیکل کا ویل کوئی جو گدہ گاڑی ہے اس کا ویل تو یہ ہمارے بالکل یعنی کامن ابزرویشن میں ہیں لیکن ویل بغیر ایکسل کے موگ نہیں کر سکتا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ویل این ایکسل ویل میں ایکسل ہوگا اس ایکسل کے ارگرد یہ ویل روٹیٹ کرتا ہے روٹیشن کرے گا اور موشن کرے گا دیکھیں ویل ہے کیا ویل ایک سیمپل مشین ویچ روٹیٹ اراؤنڈ افکس پوائنٹ انڈیٹ فکس پوائنٹ اس کارڈ ایکسل ویل ایک سیمپل مشین ہے جو ایک فکس پوائنٹ کے ارگرد روٹیٹ کرے گا اور اس فکس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں that فکس پوائنٹ اس کارڈ ایکسل that فکس پوائنٹ اس کارڈ ایکسل دیکھیں ایکسل کیا ہے the فکس پوائنٹ around which the wheel روٹیٹ وہ فکس پوائنٹ جس کے ارگرد ویل روٹیٹ کریں گھومیں اس فکس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایکسل so ایکسل اور ویل یہ دونوں ایک ہی باڈی میں ہیں اور وہ باڈی کیا ہے یعنی کار ہو گیا یا سائیکل ہوا تو سائیکل میں ایکسل لگا ہے ایکسل کس چیز میں لگا ہے ویل میں یہ ویل اسی ایکسل کے ارگرد موف کرے گا روٹیشن کرے گا that is called ویل جو ویل کے اندر ہے وہ کیا ہے ایکسل ہے وہ ایکسل ایک ایسا پوائنٹ جس کے ارگرد ویل روٹیشن کرتا ہے یا پیہ موف کرتا ہے ویل کونسا موشن کرے گا وہ روٹیٹری موشن کرے گا ویل ایکزیکیوٹ روٹیٹری موشن ٹھیک ہے کونسا موشن کرے گا موشن کے ٹائپ سے ایک ہے ٹرانسلیٹری موشن ایک ہے وائیبریٹری موشن اور ایک ہے روٹیٹری موشن تو جو ویل موشن کرے گا that is rotatory rotatory motion wheel will perform rotatory motion اس طرح rotation کرے گا اور کس چیز کے اردگر کرے گا اس fix point کے اردگر اور اس fix point کو ہم کیا کہتے ہیں excel کہتے ہیں that fix point is called excel and wheel execute wheel perform rotatory motion wheel کون سے motion کرے گا rotatory motion کرے گا rotatory motion کیا ہے the motion of a body around a fix point the motion of a body around a fix point is called rotatory motion تو یہاں پہ fix point کیا ہے excel ہیں تو یہ وی اس اردگر move کرے گا motion کرے گا اور اور اس fix point کو ہم excel کہیں گے اور wheel کے اس motion کو ہم کیا کہیں گے rotatory motion which rotate around a fix point تو ویل اگر اگر کسی باڈی میں نہ ہوتا for example car ہیں اگر car میں wheel نہ ہو تو کیا car move کر سکتی ہے نہیں so wheel is an important part of car اگر wheel نہ ہو نہ تو دور کی بار اگر اس میں air کم ہو تو بھی اس car کا move کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو wheel کا function کیا ہے ایک تو wheel reduce کرتا ہے friction کو friction force کو اگر ایک گاڑی road پہ جا رہی ہے تو اس کے tires اور road کے درمیان friction force ہیں جو اس tire کو اس گاڑی کو move کرنے سے روکتا ہے وہ force اس کو fraction force کہتے ہیں یا اس کو ہم opposing force بھی کہتے ہیں وہ force اس car کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں fraction force یا opposing force which opposes the force of car is called fraction force in this case wheel چونکہ rolling motion کر روٹیشن کر روٹیشن 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 اگر ہم کسی box کو drag کر رہے ہیں تو اس میں friction force زیادہ ہوگا وہ زیادہ مشکل سے move کرے گا لیکن اگر ہم کسی چیز کو roll کریں تو اس میں friction کم ہوگا وہ آسانی سے move کرے گا اگر یہاں پہ میں ایک box لے لوں کیا لے لوں ایک box لے لوں اور یہ box یہاں ground پہ پڑا ہے اس پہ کوئی force لگا رہا ہے اس کو drag کر رہا ہے اس کو کینچ رہا ہے تو دیکھیں اس box اور اس ارت کے درمیان friction force ہیں کیا ہیں friction force ہیں یا opposing force ہیں جو اس box کو ground پہ move کرنے سے row کر رہے ہیں تو اس کو dragging force کہتے ہیں ٹھیک تو اب یہ dragging force جو ہے اس میں friction زیادہ ہوگا اس box میں اس کو drag کر رہے ہیں ground پہ تو اس ground اور اس box کے surface کے درمیان اس میں friction force زیادہ ہوگا تو یہ بڑی مشکل سے ہم اس کو drag کر رہے ہیں اس کو can ch رہے ہیں اس طرح اگر ہم اس wheel کو پہ force لگائیں اور اس کو ground پہ move کریں تو یہ آسانی کے ساتھ move کرے گی کیونکہ اس میں friction force کم ہے wheeling یا rotating objects میں وہ object جو rotation کرتے ہیں اس میں friction force کم ہوتا ہے dragging bodies کے مقابلے میں وہ body جو drag کر رہی ہے جس کو ہم can ch رہے ہیں جس کو ہم drag کر رہے ہیں جس کو ہم گسیٹ رہے ہیں اس میں friction force زیادہ ہوگا اور rolling object ہے اس میں friction force کم ہو تو کم force کے ذریعے ہم اس کو آسانی سے move کر سکتے ہیں تو tire لگے ہیں وہ round ہوتے ہیں round اس لئے تاکہ جب یہ گاڑی road پہ motion کرے تو road اور tire کے درمیان friction force کم ہو اور یہ گاڑی speedly move کرے آسانی کے ساتھ move کرے اب اگر tire circular یعنی square ہوتے اس box کی طرح تو پھر move کرنا مشکل تھا ایک تو وہ rotation نہیں کر سکتے دوسرا friction force زیادہ ہوگا تو cars میں یا جو بھی object ہے جس میں wheel لگا ہے تو wheel کی ایک importance ہے without wheel it's impossible for any moving object are cars a cycle motorcycle to move ٹھیک ہے اس کو یعنی moment میں کیا ہوگی مشکل ہوگی تو ایک کام wheel کہی ہے کہ fraction force کو reduce کرتا ہے دوسرا can make heavy object move easily ایک بہت heavy object ہے ٹرک کتنا زیادہ heavy ہے ٹرک کتنا زیادہ heavy ہے اور اس میں 30 40 ton آپ اور load بھی ڈال لیں لیکن وہ آسانی سے move کرتا ہے کیوں move کرتا ہے because wheel wheel کیونکہ اس میں wheel لگے ہیں اس wheel کی وجہ سے وہ آسانی سے move کر سکتے ہیں اگر 10 15 بندے اس کو push کریں تو بھی truck motion میں آ جائے گا اب اگر آپ اس truck سے wheels نکال دیں تو پھر آپ اس کو move کریں پھر وہ move نہیں ہوگا کسی دوسرے truck کے ساتھ آپ اس کو کسی دوسرے truck پھر آپ اس کو draw کریں پھر بھی نہیں ہوگا تو کہنے کا کیا مطلب کہ wheel heavy body جو یعنی heavy objects ہیں heavy bodies ہیں اس کو آسانی سے move کرنے میں help کرتا ہے wheel ٹھیک ہے تو ایک تو اس کا یہ function ہے move faster by applying less force اگر ہم اس تو وہ یہ fastly motion کرے گا ایک چھوٹا سا بچہ جو tire کو hit کر رہے اور وہ تیزی سے move کر رہے تو اب ایک چھوٹے بچے میں کتنا force ہوگا لیکن وہ کم force جب اس کو ایک بار hit کرتا ہے تو tire وہ تیزی سے move کرتا ہے motion کرتا ہے تو by applying car move faster ہم اس کو تیزی سے دھوڑا سکتے ہیں تو یہ wheel کا function دونوں بلکل simple سے machine ہے wheel and excel ہم اپنے daily live میں دیکھ سکتے ہیں excel کا میں نے بتایا کہ یہ wheel میں ہوگا یہ wheel اس excel کے اردگرد rotation کرے گا rotation motion کیا ہے the motion of a body about a fix rotatory motion کہتے ہیں یا اس کو rotation کہتے ہیں تو wheel جو motion کرے گا وہ rotatory motion ہے fix point کیا ہے excel ہے wheel کے بغیر کسی moving object car وغیرہ یعنی automobiles اس کا move کرنا مشکل ہے impossible ہے tough ہے wheel friction کو reduce کرتا ہے wheel heavy objects کو move کرنے میں help کرتا ہے wheel کم force کے ذریعے fast move کرتا ہے تو یہ wheel اور excel دونوں سیمپل سے مشین تھے اس کو دیکھ لیں اپنے بوکس میں دیکھ لیں اپنے اردگرد دیکھ لیں کہ کون کون سے یعنی object ہے جس میں wheel ہے اس کے name لکھ لیں ویڈس اپ گروپ میں شیئر کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما